سب سے پہلے ہم دو سا وارڈ کے بلپ کو آن کرتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ انویٹر جو ہے وداوٹ بیٹری کے صرف ڈائریک سولر پینل پہ دو سا وارڈ کے بلپ کو چلا رہا ہے اب اس کے ساتھ ہم ایک پیڈیشنل فین کو بھی چلانے جا رہے ہیں دوستو یہاں پہ دیکھیں تین سے چار سا وارڈ تک کا لوڈ اس پہ چل رہا ہے وداوٹ بیٹری کے ڈائریک سولر پینل پہ ایک واشنگ مشین اور ایک اے سی پیڈیشنل فین جو ہے وہ ہم چلا رہے ہیں اور پروپر طریقے سے یہ چل رہا ہے السلام علیکم دوستو غزہ الیکٹرونکس یوٹوپ چینل پہ خوش آمدی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم 1.5 کلو وارڈ کا ایک سستہ اور اچھا سولر سسٹم کے انسٹالیشن پہ ڈسس کریں گے دراصل میں اسے اپنے شاپ پہ لگانے جا رہا ہوں اس سے پہلے میرے دکان پہ انس کا ایک ہزار وارڈ کا انویٹر لگا ہوا تھا تو وہ کافی زیادہ پرانا تقریباً چار سال ہو گئے تو ابھی کیونکہ ریٹ کافی چیزوں کے سستے ہو گئے ہیں تو سولر پینل کے ریٹ بھی سستے ہیں اور انویٹر بھی اس وقت جو ہے بہت اچھے انویٹر سستے ریٹ پہ مل رہے ہیں تو میں نے تین پلیٹے اپنے دکان پہ لگائی ہیں اور اس کے ساتھ یہ 1.5 کلو وارڈ کا ایک انویٹر لیا ہے دوستوں کافی ساری کمپنیوں کے انویٹر کے ریویو دیکھنے کے بعد میں نے گلیکسی کمپنی کو چوز کیا ہے اس میں مجھے یہ بات اچھی لگی ہے کہ یہ پورے 12.8 کا ہے اور اس کے ساتھ ہم 585 کے چار سولر پینل اٹیج کر سکتے ہیں اسے ہم بیٹری کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں اور بیگر بیٹری کے بھی چلا سکتے ہیں اس انویٹر کے ذریعے ایک ناربل گھر کا لوڈ آسانی سے چلا جا سکتا ہے مسئلہ نے ٹی وی فریج اس تری وغیرہ موٹر وغیرہ کو اس انویٹر پہ آسانی سے رن کیا جا سکتا ہے یہ انویٹر میں نے اس ڈی پی بوکس کے ساتھ اس مارٹ ای شاپ سے پیسہٹھ سار روپے میں پرچیس کیا ہے اور اس کے ساتھ میں جنگو کمپنی کے 585 ویٹ کا انٹائپ بائی فیشل تین سولر پینل اٹیج کرنا جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں ڈائیو کمپنی کا 220 ایمپیر کا ٹال تیوب لر بیٹری لگانے جا رہا ہوں دوستو اب ہم اس سولر انویٹر کو انشٹال کریں گے انشٹال کرنے کے بعد ہم یہ چیک کریں گے کہ یہ کتنا لوڈ اٹھا رہا ہے کتنے وارڈ تک کا لوڈ ہم اس پہ ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی ہم ڈسس کریں گے کہ اس پورے سسٹم کو لگانے میں میرا کتنا خرچہ آ گیا اگر ایک آدمی اپنے گھر پہ 1.5 کلو وارڈ کا سولر سسٹم لگانا چاہتا ہے تو کتنی رقم میں یہ سسٹم لگ سکتا ہے تو آپ دوستو سے ہمیشہ کی طرح یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کہ بات کی پوری سمجھ آ سکے اور ہماری حسنا افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن میں پریس کر دیں دوستو پہلے اس کو ہم فیزیکلی طور پر دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ اسے لک وائز بہت خوبصورت بنائے گیا ہے اور یہ اس کا منڈ ڈسپیل ہے یہاں پہ چار بٹن دیئے گئے ہیں ساتھ میں ایل ایڈی بلب ہے اور اگر ہم سائٹ پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بیلٹر اینٹی ڈسٹ کے کٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ آناپ کا سوچ ہے اور یہ کمیونکیشن پورٹ ہے دوستو یہاں پر اس کی تمام اسپیسیفیکیشن لکھی ہوئی ہیں میکسیمم سولر وولٹیج جو ہے وہ چار سو وولٹ ڈی سی ہے ایم پی پیٹی وولٹیج رینج جو ہے وہ تیس سے لے کے چار سو تک ہے یعنی سولر کے تیس وولٹ آنے سے اس کا ایم پی پیٹی چارجر جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے چار سو وولٹ تک ہم اسے دے سکتے ہیں اسی ایم پیر کا اس میں ایم پی پیٹی چارج کنٹرولہ لگائے گیا ہے جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے تیس وولٹ تو اس کے حساب سے آپ اسے ایک پلیٹ پر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ دو پلیٹ لگائیں تو زیادہ بہتر ہوگا دو سے لے کے چار پلیٹ اس کے لئے پرفیکٹ ہے دوستو یہاں پہ دو اگزائش ٹوین ہیں یہ پی وی ان کا کنٹر ہے یہاں پہ بیٹری کا نیگٹیو پوزیٹیو لگائے گا اگر آپ ویداؤڈ بیٹری کے بھی چلانا چاہتے ہیں تو ویداؤڈ بیٹری کے بھی آپ اسے چلا سکتے ہیں یہ ایسی ان ایسی آوٹ کا ہے اور یہ اس کو رو ارت وائر کی ہے دوستو اب ہم اس انویٹر میں صرف سولر پینل کے لائن کو جوڑتے ہیں اور اس کے بعد اس سے لوڈ چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ہی لوڈ اٹھاتا ہے دوستو ہمارے پاس 580 وائر کے جن کو تین سولر پینل ہے جنہیں ہم نے سریز میں کنیکشن کیا ہے اور اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور اس کے آوٹ پوٹ سے ہم نے اس بورڈ کو لائن دے دیا ہے اب ہم سولر کے لائن کو آن کرتے ہیں دوستو انویٹر آن ہو چکا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 143 وائر آ رہے ہیں اس وقت بیٹری لگی ہوئی نہیں ہے سب سے پہلے ہم 200 وائر کے بھلپ کو آن کرتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ انویٹر جو ہے وداوٹ بیٹری کے صرف ڈائریکٹ سولر پینل پہ 200 وائر کے بھلپ کو چلا رہا ہے اور یہاں پہ آپ ڈسپلے پہ بھی دیکھ سکتے ہیں 200 وائر یہاں پہ شو ہو رہا ہے دوستو ہمارے پاس ایک کینوٹ کا واشنگ ماشین ہے تو اس سے ہم آن کرنے جا رہا ہے دوستو ہم نے واشنگ ماشین کو آن کر دیا ہے اور واشنگ ماشین جو ہے ٹوے میں گھوم رہی ہے آن آف ہو رہی ہے اسے حساب سے یہاں پہ ہمیں ڈسپلے شو ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ماشین بند ہو گئی ہے زیرو لوڈ شو ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں ماشین آن ہو گئی ہے 200 وائر تقریباً یہ ماشین لے رہی ہے خالی پہ اب اس کے ساتھ ہمیں ایک پیڈشنل فین کو بھی چلانے جا رہا ہے دوستو یہاں پہ دیکھیں 3 سے 400 وائٹ تک کا لوڈ اس پہ چل رہا ہے ویڈاؤٹ بیٹری کے ڈائریکٹ سولر پیڈل پہ ایک واشنگ ماشین اور ایک اے سی پیڈشنل فین جو ہے وہ ہم چلا رہے ہیں اور پروپر طریقے سے یہ چل رہا ہے یعنی اس انویٹر کو ہم ویڈاؤٹ بیٹری چلا سکتے ہیں سولر پیڈل کے وائٹس کے حساب سے ہم اس کے اوپر لوڈ دے سکتے ہیں تو چلیے اسے بیٹری سے بھی اٹیج کرتے ہیں اور اس کے اوپر لوڈ ڈال کے پروپر طریقے سے چیک کرتے ہیں دوستو ہم نے گلیکسی کے 1.5 کلو وائٹ کے انویٹر کے ساتھ سولر اور بیٹری کے لائن کو جوڑ دیا ہے یہاں پر ہمارے پاس ڈائیوگ دی آئی پی دو سو پچیس کی بیٹری ہے ابھی ہم نے اس انویٹر کے اے سی انپوٹ میں لائن نہیں جوڑا ہے آؤٹپوٹ سے اس بورڈ کو لائن دیا ہے تو اب ہم اس انویٹر کو آن کرنے جا رہے ہیں دوستو انویٹر جو ہے آن ہو چکا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا لوڈ ہے 133 وولٹ آ رہے ہیں سولر کے انپوٹ میں یہ تقریباً 578 ایمپیر سے بیٹری کو چارج کر رہا ہے 59 ایمپیر سے اس وقت ہماری یہ بیٹری چارج ہو رہی ہے اور تقریباً یہاں پر بھی ہمیں یہی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے تو اب ہم اس کے اوپر لوڈ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنے وائٹ تک کا لوڈ یہ انویٹر اٹھا سکتا ہے دوستو اب ہم اس انویٹر پر ہیوی لوڈ ڈال کے فائنل ٹیسٹنگ کرنے جا رہے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک الیکٹرک آئیرن ہے اور اس کے ساتھ ایک واشنگ ماشین ہے 200 وات کا بلب بھی ہے یہ دو انچ کا پمپ ہے اور اس میں ساتھ میں آدھی ایچ پی کی موٹر لگی بھی ہے تو ہم باری باری سب کو چلا کے چیک کریں گے اسی انویٹر کے ذریعے ویڈاؤٹ بجلی کے صرف سولر اور بیٹری پر تو سب سے پہلے ہم اس پمپ کو چلا کے چیک کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھیں اس انویٹر کے ذریعے یہ پمپ چل رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں اس کا وارڈ جو ہے 800 کے قریب ہے اب اس کے ساتھ ہم ایک واشنگ ماشین بھی لگا دیتے ہیں دیکھیں دوستو ہم نے واشنگ ماشین اور اس موٹر کو بیک وقت میں چلا دیا ہے اور لوڈ تقریباً ایک ہزار تک پہنچ رہا ہے اب ہم اس موٹر کو بند کر کے اس کی جگہ اس الیکٹرک آئرن کو لگاتے ہیں واشنگ ماشین ابھی چل رہی ہے موٹر ہم نے نکال دیا ہے اور اس کی جگہ ہم اس الیکٹرک آئرن کو لگانے چاہتے ہیں آئرن کو بھی آن کر دیا ہم نے اور یہاں پر آپ دیکھیں 1200 کے قریب لوڈ پہنچ رہا ہے ماشین جو ہے آن آف ہو رہی ہے اس کی ویعہ سے یہاں پر ہمیں وارڈ جو ہے کم اور زیادہ شوہ رہا ہے دوستو اس انویٹر کے ذریعے 1200 وارڈ کا لوڈ تو بلکل پروپر طریقے سے چل رہا ہے اب اس کے اوپر ہم زیادہ لوڈ دینے جا رہے ہیں مثال کے طور پر یہ الیکٹرک آئرن ہے تو یہ ہزار وارڈ کی ہے اور یہاں پر یہ موٹر ہے یہ 800 وارڈ کی ہے تو تقریبا ان دونوں کا لوڈ ہو جائے گا 1800 وارڈ تو ہم وہ چلا کر چیک کرتے کیا ہوتا ہے دیکھیں موٹر آن ہو چکی ہے اور یہاں سے ہم اس نوب کے ذریعے الیکٹرک آئرن کو بھی آن کریں گے یہاں پر دیکھیں یہ 1500 کے قریب لوڈ جا چکا ہے اور یہ جو ہے ہمیں ایرر دے رہا ہے کہ لوڈ زیادہ ہونے کا ایرر سیون ہمیں دیکھ رہا ہے اور یہ جو ہے انویٹر ٹریپ ہو چکا ہے لوڈ زیادہ ہونے کی ویسے انویٹر بند ہو چکا ہے تو ہمیں اسے ری سیٹ کرنا پڑے گا سولر اور بیٹری کی لائن کو ہم بند کر کے دوبارہ سے آن کریں گے دیکھیں دوبارہ سے ہمیں انویٹر کو آن کر دیا تو پراپر طریقے سے ہمیں انویٹر کی ورکنگ دیکھنے کو مل رہی ہے تو ہم اسے بند کرتے ہیں اور آپ آگے کی باتیں کریں گے دوستو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے بلکل ہی انپروفیشنل طریقے سے اس موٹر اور اس طریقے کو بلکل ایک ساتھ چلا دیا ہے لوڈ اتنے لوڈ کا یہ انویٹر نہیں ہے پندرہ سو وارڈ کا انویٹر ہے ہم اس پہ زیادہ بارہ سو وارڈ دے سکتے ہیں ہم نے اس کے اوپر سولہ سو وارڈ کا لوڈ دے دیا تو یہ ٹریپ ہو گیا اس سے پہلے ہم نے ویڈاوٹ بیٹری کے بھی اسے چلایا ہے وہ بھی ریزلٹ آپ کے سامنے ہے جیسا ریزلٹ میں اس انویٹر کا چاہتا تھا مجھے اس سے زیادہ اچھا دیکھنے کو ملا ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو بھی یہ انویٹر جو ہے اچھا لگا ہوگا دوستوں پاکستان کے چھوٹے بڑے شہر میں گلیکسی کے ڈیلر موجود ہیں آپ وہاں سے اسے پرچیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سمارٹ ای شاپ ڈوٹ پی کے ویب سائٹ میں جا کر ایٹ ٹو کارٹ کر کے ایزلی اپنے گھر ویٹھے آن لین اسے منگوا سکتے ہیں ویسے دکانوں میں تو اس کا ریٹ زیادہ ہے اگر آپ سمارٹ ای شاپ سے اسے منگواتے ہیں دو سال کی پارٹس کی وارنٹی کے ساتھ پینس ہٹھ ہزار روپے میں آپ کو یہ انویٹر اور اس کے ساتھ ڈی پی بوکس یا پھر وائی فائی ڈونگل ملے گا دوستو آپ بات کر لیتے ہیں ٹوٹل اخراجات کی جو کہ اس سسٹم کو لگانے میں آیا ہے جیسا کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ گلیکسی کا پندرہ سو وارٹ کا یہ انویٹر ہمیں پینس ہٹھ ہزار روپے میں اس پینل بوکس کے ساتھ ملا ہے اور اس کے علاوہ پانسو پچاسی کے تین سولر پینل لگے ہوئے ہیں سولہ ہزار پانسو روپے کا ایک پینل ہم نے لیا ہے تو تقریباً پچاس ہزار روپے کے تین سولر پینل ہیں اور یہ ڈائیو کمپنگ کی ڈی آئی بی دو سو پچیس موڈل دو سو ایمپر کی بیٹری جو ہے اس کی قیمت تقریباً ساٹھ ہزار روپے ہے تقریباً کا لفظ اس وئے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیٹری کچھ عصہ پہلے میں نے لیا ہے اس وقت کا کرنٹ پرائس مجھے صحیح طور سے آئیڈیا نہیں ہے تو کل ملا کہ ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے یہ ٹوٹل سامان کا ہوتا ہے تو یہ جو بڑے بڑے خرچے تھے جو کہ میں نے آپ کو گنوا ہے اور ابھی اس میں جو چھوٹے موڑے خرچے ہیں اس طرح سے وائرز وغیرہ ہیں اور باقی چیزیں ہیں تو اگر ہم اس پہ پچھس ہزار روپے اور ایڈ کرتے ہیں تو تقریباً دو لاکھ کے خرچے میں ون پوائنٹ فائف کلو وارٹ کا سولر سسٹم آپ گھر پر لگا سکتے ہیں سو فائنلی دوستو میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی امید کرتا ہوں اس انویٹر کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل رضا الیکٹرانس کو سبسکرائب نے گیا ہے تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ